جس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا جادو کی وجہ سے یا جناتی اثرات کی وجہ سے گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح ایک اس سے ملتا جو تھا سوال مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کسی مخصوص جانور کا بار بار گھر میں آنا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ آسیب زدہ یا جادو زدہ گھر ہو تو اس میں بار بار ایسی چیزیں آتی ہوں دیکھیں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اشرات الارض ہیں اور اسی طرح جانور ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مانوس بھی ہوتے ہیں یعنی جانور جیسے بلی ہے یا کتہ ہے تو یہ ان جانوروں میں سے ہیں جو عام طور پر گلی محلوں میں آ جاتے ہیں بلی کا تو مانوس ہونا بہت زیادہ ہے تو بلی کسی گھر میں اگر بار بار آئے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنے لگ جائیں کہ تو جیننا چل باگ جا تو ایسے نہیں ہوتا یعنی کہ بلی تواف جانوروں میں سے ہیں جو بہت زیادہ آنے جانے والے ہیں اسی طرح کتہ ہے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں گومتے پھرتے ہیں تو کبھی گروں کے اندر آ کے ان کا بھی ایک مانوس ہونا پایا جاتا ہے لیکن ہر آنے والا جانور جادو کی وجہ سے نہیں ہو سکتا اگر کوئی بار بار کوئی کیڑا مکوڑا آتا ہے کوئی حشرات الارض میں سے کوئی ہے جیسے شیونٹیاں آ جاتی ہیں وہ کالے جو مکوڑے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ان کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ جادو کے ساتھ ہو لیکن جادو کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ چیزیں گھر کے اندر زیادہ آنے جیسے مکڑیوں کا بعض دفعہ آنا یہ نحوست کی علامت اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کہ مکڑی اپنا جالان طور پر وہاں پر بناتی ہے اس کو صفائی سترائی کا خیال نہیں ہوتا وہ ظاہر ہے اس کو ایک جگہ مل جاتی ہے اور جو کھنڈر سی ایک جگہ ہوتی ہے بہت دیر سے بند ہے تو اب ظاہر ہے وہاں پر مکڑیاں اپنے جالے ہی بنائیں گی اور کیا کریں گی ٹھیک ہے تو یہ گھر والوں کے نحوست کی علامت ہے کہ کیوں صفائی کا خیال نہیں کرتے کہ جالے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب بعض لوگ مکڑی کو دیکھ کے کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ وہ کہلیں کہ محتاط ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی ان کا دھیان اس چیز پر ہوتا ہے تو مکڑی دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ لگتا ہے جادو کی وجہ سے ہے جو جالے لگ کے ہیں یہ جادو کی وجہ سے ہے تو دیکھیں اس طرح تو بہت ساری چیزیں اب چیونٹیاں گھڑوں کے اندر آتی ہیں اگر آپ کوئی خصوصاً یہ جو موسم ابھی چال رہا ہے جیسے اگست سپٹمبر ہے تو اس میں عام طور پر چیونٹیاں اور وہ کالے رنگ کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ آتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ جادو سے آ رہے ہیں یعنی ہر کوئی کیڑا کوئی جانور جادو کی وجہ سے نہیں آ رہا لیکن کیڑوں کا آ جانا بعض دفعہ وہ اثرات زدہ گر ہونے کی علامت ہوتی ہے اب اس میں فرق کیسے پتا چلے گا کہ یہ جادو وغیرہ کی وجہ سے آئے ہیں یا یہ ویسے عام روٹین میں آنے والے ہیں اس میں آپ ایسا کریں سورت فاتحہ سات دفعہ اور سورت جین تین دفعہ پڑھیں اور آیت الکرسی اکی زفعہ پانی پہ دم کریں وہ پانی اپنے گھر میں جہاں پہ کیڑے مکوڑے یا ایسا جانور بار پر آتے ہیں اس کے اوپر چھڑکاؤ کریں اور یہ عمل تین دن تک مسلسل کریں اگر ان کی وجہ سے وہ کیڑے مکوڑے یا وہ جانور یا ان کا آنا جانا ختم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی اثر کی وجہ سے تھے یعنی شیطانی اثرات کی وجہ سے لیکن اگر روٹین میں اسی طرح آ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ عام طور پر گھروں کے اندر آنے والے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ جو جیسے جلدبادی کا ادھار کرتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے گھر میں آئے ہیں لگتا ہے یہ اثرات ہیں بھائی کیا وہ صرف اگست انبر اکتوبر کے مہینے میں آئیں گے یا پھر اپرل مائی کے مہینے میں آئیں گے اس کے علاوہ ان کو جادو کے لیے اور کوئی جگہ مل جاتی ہے تو اتنا جو ہے نا وہ پریشان ہی ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے آپ ہاں اگر آپ جادو زدہ پہلے ہی ہیں آپ کے گھر میں اور بھی اثرات ہیں پھر کوئی مخصوص کیڑا یا جانور بار بار آتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے تو عمل تو جو عمل آپ کو بتایا ہے وہ عمل آپ تین دیتہ کریں امید ہے اس سے آپ بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ